میں جاؤں گی ڈیجٹل ایکٹیوز کی طرف وہ جو ٹرینڈز کی میں جس طرح سے بات کہی تھی کہ کیا کیا ٹرینڈز دکھائی دیئے آپ نے ماضی میں بیشتر انتخابات جو ہے وہ کور پرسٹ ہانڈ وٹنس کیے سر اس بار دوہزار اٹھارہ میں سوشل میڈیا چونکہ الیکٹرونک میڈیا کو بھی بہت زیادہ ہم نے اوویسی ایک سینسر شیپ اور اس قسم کی تمام جو ہے وہ انسیڈنٹس کا سامنا کیا اس کے بعد سوشل میڈیا پہ جو کچھ تھا اگر آپ اونیر کر بھی نہیں پا رہے تھے سوشل میڈیا پہ فوراں آ جاتا تھا کیا ڈیفرنٹ دیکھتے تھے صرف دوہزار اٹھارہ میں جی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہمیں پہلے ایک ذہن میں لکھنا پڑے گا کہ آج ہم حقیقتاً ایک نئی دنیا میں ہیں جہاں میڈیا کا ایک بہت بڑا فلو ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت زیادہ ایک چیزیں جو ہمیشہ ڈھکی چھپی رہتی تھی وہ اب اوپن ہو جاتی ہیں میں آپ نے پہلے میں جو آپ کا سوال تھا کہ اگر کہیں تو پہلے اس پہ بات کر لیں یا الیکشن پہ میں جاؤں گی کہ آپ الیکشن کا موازنہ کریں ابھی اس وقت سوشل میڈیا کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن جب پہلے ماضی میں ہوتے تھے وہ اس میں جو کچھ ہوتا تھا جو بوٹ چوری ہو جاتا تھا یا لوگوں کے خواب چورا لیے جاتے تھے آپ ووٹ کسی اور کو ڈال کے آتے تھے دوسرے دن پتہ لگتا تھا کہ وہ بندہ تو ہار گیا اور لوگوں کا جو تاثر تھا کہ وہ جیت رہا ہے تو اب وہ چیزیں ڈھکی چھپی نہیں رہی اور ماضی میں میں سمجھتا ہوں بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جو میں نے آخری الیکشن جو سیونٹی سیون کا میں نے دیکھا تھا اور اس پر جس طرح ایک اس کی داندلی کا الزام لگا کے کمپین چلی تھی پی این اے کی اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک پہلی منتخب حکومت ختم ہوئی اور وہ پھر وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو تختہ دار پر پہنچائے گے اور وہ جو کچھ پسے پردہ ہوتا رہا لوگوں نہیں پتا تھا کہ کیا ہوا کیا ہے آخر یہ کیا وجہ تھی اور یہ جو پی این اے کی تحریک تھی اس کے پیچھے کیا تھا اور اس وقت میں تو ظاہر ہے کہ ایک ورکنگ جنرلسٹ کے طور پر کام کر رہا تھا تعمیر اخبار میں ہوتا تھا تو اس وقت یہ ساری باتیں ہوتی تھی بند کمروں میں ہوتی تھی کہ ڈالر اور ریال چل رہے ہیں اور یہ کمپین اس طرح چلائے گی اور اس وقت بھی الیکشن جو ہے وہ کوئی اتنی بڑی دانلی میں نہیں سمجھتا کہ ہوئی تھی کہ لوگوں کا ایک بہت بڑا فلو جو تھا اس حکومت کے ساتھ جا رہا تھا لیکن کیونکہ وہ چیزیں ڈبی ہوئی تھی موسیقی